اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جا کے کھانے کا مزہ ہے وہ آپ اپنی گھر میں انجوائی کر سکیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اگر آپ پوری فیملی اگر ایک فیملی میں پانچ افراد بھی ہیں تو آج کل کے دور میں مہگائی کے دور میں فی بندہ بہت اچھی کالیٹی کے ریسٹورانٹ میں اگر آپ جائیں تو فی بندہ پندرہ سو روپے سے کم نہیں کھا سکتا ٹھیک ہے پر ہیٹ کی بات کر رہی ہوں فیفٹین ہنڈرڈ روپیز پر ہیٹ تو پانچ بندوں کا آپ حساب لگا لیجئے ساڑھے سات ہزار روپے بن جاتا ہے تو اگر وہی ساری ڈشز میں آپ کو سکھا رہی ہوں یوزنگ سوری سوسز اور آپ یہی پانچ بندے گھر میں تین ہزار روپے میں کھا لیں تو کیا برا ہے ہے نا صاف سترے طریقے سے بنے ہوئے تسلیس ہے آپ کے دل کو تسلیس ہے کہ جی جناب بلکل اچھی طرح سے صاف سترے اور بلکہ ایک بات بتاؤں جو کھانا آپ گھر میں پانچ آدمی کے لیے بنائیں گے نا وہ بھی بچ جائے گا اور اس میں سے بھی آپ اگلے دن بھی اس کو انجوائی کر سکتے ہیں میں تو یہ سمجھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتے ہیں گھر میں پکے ہوئے کھانے پر تو آپ لوگ انہیں صرف ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو سوری کی سوچز خرید کی ہیں اور سوری کی پپلیریٹی کو دیکھتے ہوئے بہت ساری فیک سوچز مارکٹ میں آ چکی ہیں نام سوچز کا انہوں نے وہی رکھا ہے گرین چلی گارلک سوچ سیراچہ سوچ سوچ چلی سوچ چلی گارلک سوچ نام سارے وہ ہی ہیں لیکن برینڈ جو اریجنل برینڈ ہے سوری وہ اریجنل ہی ہے ٹھیک ہے آپ چاہے جس کو بھی جتنا بھی کاپی کرنا چاہیں کبھی بھی آپ اس طرح نہیں بن سکتے یہ یاد رکھ لیجئے ٹھیک ہے تو سوری سوری رہے گا آپ کو سوری کی سوچز لینی ہے آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایک ساتھ جا کے دو ڈھائی ہزار روپے خرچہ کریں اور ایک ساتھ جا کے آپ چھے بوٹلز اٹھا کے لے آئیں آپ کی گروسری آپ مہینے میں جب جاتے ہیں دو دفعہ کرنے ہیں تو دو دفعہ جائیں گروسی کرنے ایک ایک بوٹل خریدیں اسی طرح اپنی سوچز کو جمع کریے اور بہترین ذائقہ اپنے گھر میں انجوائی کیجئے تو آج ہم آپ کو بہترین ریسٹرانٹ سٹائل کی تین چینیز ڈشز بنانا بتا رہی ہوں یہ ہے منگولین بیف دبل پین فرائیڈ نوڈلز اور ہے کانگ پاو چکن ٹھیک ہے یہ تین ڈشز ہیں اور ایک اور بات اس سے پہلے کہ میں آپ کو کوکنگ کی طرف لے کے چلوں بیف کی جب ہی بھی چینیز میں تھائی میں جیپنیز میں جب ہی بھی کوئی بھی ڈش آپ بیف سے بناتے ہیں آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ہے دماغ میں کہ آپ کو لینا ہے انڈرکٹ ٹھیک ہے انڈرکٹ بیف میں سے نکلتا ہے بڑے کا گوشت میں سے اور یہ بیک کا آپ کے بیک کا حصے میں سے ایک ایسا لمبہ پیس ہوتا ہے بہرکل لمبہ پیس پورا چربی میں بھراوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو خریدنے جاتے ہیں تو گوشت والا آپ کو وہ اسی چربی کی ساتھی وزن کر کے لے دیتے ہیں یہ ان کا سٹائل ہے بھائی تو بہرحال آپ کو وہ برداشت کرنا پڑے گا تو وہ جب آپ نے تلوا لیا تلوانے کے بعد پھر آپ کو وہ صاف کر کے دے گا جب وہ صاف ہو جائے گا تو ایک خوبصورت سا لمبہ پیس ہو جائے گا صاف سترا ٹھیک ہے انڈرکٹ کی پہچان یہ ہوتی ہے پورا چربی میں لگتا ہے ایک لاغ پیس ہوتا ہے پھر اس کو صاف کر لیں آپ تو بہترین پیس ہو جائے گا انڈرکٹ جب بھی آپ خریدیں یہ یاد رکھئے گا صبح کی ٹائم آپ کو کبھی صحیح انڈرکٹ جو اصل انڈرکٹ ہوتا ہے وہ نہیں دیں گے بکوز انڈرکٹ شام میں جس وقت گوشت کٹتا ہے اس وقت جب کسائیوں کے پاس گوشت آتا ہے اس وقت انڈرکٹ ملتا ہے اگر آپ کو صحیح انڈرکٹ چاہیے تو آپ آپ کا جو کسائی ہوں گے ان کو ایک دن پہلے آرڈر کر دیجئے کہ جی ہمیں انڈرکٹ چاہیے دو کے لوگ کا پیس ہوتا ہے تین کے لوگ کا ہوتا ہے جتا آپ کو چاہیے آپ ان کو آرڈر کر دیجئے اور بے شک اگلے دن جا کے آپ پھر ان سے خرید دیجئے میرا جو کسائی ہے وہ تو مجھے بہترین انڈرکٹ سٹیکس بھی بنا کے دے دیتا ہے لبائی میں جولین کاٹ کے دے دیتا ہے جس طرح سے میں چاہوں کاٹ کے دے دیتا ہے تارک روڈ سے میں لیتا ہوں اب بتا تو نہیں سکتی آپ کو یہاں بیٹھ کے لیکن بارہ شام میں جا کے انڈرکٹ لیجئے یا بیس ٹھنگ ایس تو بائی فروزن انڈرکٹ سو یو آر ہنڈر پرسینٹ شور کہ آپ کو چیٹ نہیں کیا جا رہے فروزن انڈرکٹ میں کبھی بھی چیٹ نہیں کریں گے وہ آپ کو تو جو بڑی بڑی آج کل گروسری سٹوز ہیں سوپر مارکٹس ہیں وہاں پہ گوشت نلتا ہے آپ کو فروزن فروزن انڈرکٹ لے لیجئے ٹھیک ہے چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شو کا آغاز کریں گے اور پہلی ریسپی جو میں بناؤں گی وہ ہے آم کیا بنائیں گے منگولین بیف ٹھیک ہے چائنیز کوکنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے جتنی چیزیں ہیں لائک گوشت چکن بیف پرانز فیس جو بھی آپ بنا رہے ہو اس کو آپ کو پہلے میرینیٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے میرینیٹ کر کے میکسیمم 30 منٹ چھوڑنا ہوگا اس کے بعد آپ اس کو دیر فرائے کریں گے میٹ کو میٹ کو دیر فرائے کریں گے اور پھر نکال کے رکھ دیجئے گا پھر الگ الگ اس کی سوسز بنیں گی اور وہ بنیں گی جس بیفور یو ٹکی ٹو تیبل کھانا یہ کھانا پیش کرنے سے پہلے سرف کرنے سے پہلے آپ اس کو گریوی بنائیں گے اور اس میں فرائیڈ آپ کا بیف یا چکن یا فیش پران جو بھی ہوگا وہ ڈالیں گے اور آپ ٹیبل پہ لے کے دائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شوکہ غاز کرتی ہوں پہلے کر رہی ہوں منگولین بیف اس کو میں میرینیٹ کروں گی میرینیٹ کرنے کے بعد میں اس کو فرائے کروں گی یہاں پہ میں کٹھائی میں منگیال کا پامیس آلیف وائل ڈال چکی ہوں اور اس کو میں رکھ دیا ہے تاکہ گرم ہوگا تو ہم اس کو فرائے کریں گے اچھا میرا خیال سے میں نے بہت آپ کو آج بتا دیا آباؤٹ کوکنگ آج کا سوال نہیں کیا آپ سے آج کا سوال یہ ہے جو آپ کو جتائے گا یہ روڈکس سینوچ میکر اینکس کا سوال یہ ہے نوڈلز ٹھیک ہے کس چیز نوڈلز کا بیسک انگریڈینٹ کیا ہے جو مین انگریڈینٹ مین بیسک انگریڈینٹ جس سے آپ نوڈل بناتے ہو وہ کیا ہے ٹھیک ہے ویری سمپل تو یہ آج کا سوال ہے آپ جلدی سے اپنے سیل فون اٹھائیے اس پہ جا کے ٹائپ کیجئے مسالہ ای ڈبلیو ایس اپنا نام اپنا پتہ اپنا شہر کا نام لکھے ٹیپل ایٹ ون پہ بھیجئے پہ دیجئے پہ دیو این آئی سی کارڈ نمبر اسکیوز می اوکے یہاں پہ میرے پاس انڈرکٹ رکھا وہ ہے اور انڈرکٹ کے ہم نے اس طرح پتلے پتلے اس کو کیا کہتے ہیں جولین جولین کٹنگ کہتے ہیں جو لمبائی میں کٹیوی کٹنگ ہوتی ہے وہ جولین کٹنگ کہناتے ہیں یہ جولین کٹنگ میں میرے پاس انڈرکٹ آدھا کے لوسی تھوڑا زیادہ ہے یہ ہے اس کو میں جاری ہوں سوری کی سوئے ساوس پریمیم والی اچھا آپ کی ریسی پی کارڈ میں لکھاو ہے سوری کی ساوس ون ٹیبل سپون پلس ٹو ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون جاری ہے مارینیشن میں ٹو ٹیبل سپون جائے گی وائل کوکنگ ٹھیک ہے سوری کی پریمیم والی سویا ساوس ون ٹیبل سپون اچھا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایگ ہاف بیٹن اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسی ہے شیری ہلو ہلو کیسی ہے شیری اللہ کا بہت شکر آپ کیسے وہ بھول گئے نا مجھے نہیں بھول تھی کیسے میں خود بیمار تھی اچھا اللہ آپ کو صحت دے اور آپ ٹھیک ہے سب آئے لیے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر پروگرامز تو نہیں مس کر رہے پروگرامز تو دیکھ رہی ہوں نا آپ کو اچھا تینکیو بہت شکریہ سوال کا میں جواب دے دوں جی جی دیجے میدہ ٹھیک ہے نوٹ کر لیا بلکل نوٹ کر لیا بہت شکریہ تسلیم جزاک اللہ ضرور میری جان آپ بھی اچھا دیکھیں سوائے ساس چلا گیا آدھا بیٹن ایک چلا گیا ٹھیک ہے ڈال دیا میں نے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سالٹ حالف تیسپون مارینیشن میں جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا کون فلاور وان ٹھو ٹھیک آن ٹھو ٹھیک 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 اور بلک پیپر بھی جائے گا ہاف ٹھیک یہ دیکھیں ہاف چیسپون بلک پیپر یہاں پہ وقت آ چکا ہے بریک کا میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور اس کو ہم ہاف فرائی کر کے نکال لیں گے اور پھر بچاوا آدھا واپس ڈال گئی ٹھیک ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد پریشانی ہوئیے واپس آکے سمجھاؤں گی ایک دفعہ پھر دیکھتے رہیے ایونگ وچھرین موسیقی 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 جی جناب ویلکن بائک دیکھ رہے ہیں آپ ایونگ وچھرین اور یہاں پہ میں نے انڈکٹ بیف کو میرینیڈ کر لیا تھا ایک کھانے کا چمچ سویا سوز سوری کمپنی کا لائٹ والا پریمیم والا نامک آدھا چائے کا چمچ کالی مچن کا پاودر آدھا چائے کا چمچ کون فلاور ڈو ٹیبل سپون اور آدھا انڈا لگا کے پندہ منیٹ آدھا گھنٹہ چھوڑ دو پھر دیفرائی کرنا دیکھیں تیل بہت مہنگا آتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو زائع نہیں کر سکتا انفیکٹ کسی چیز کو زائع نہیں کرنا چاہیے چائنیز کوکنگ میں تیل کا بہت استعمال ہوتا ہے تو سوچ سمجھ کے آپ اپنا دماغ لڑائیے ابھی اگزم سے مجھے یاد آیا یہ میں بیف کڑھائی میں ڈال رہی تھی مجھے یاد آیا مجھے اپنا ڈبل پین فرائی نوڈلز کے لیے نوڈلز فرائی کرنے اب کالا پڑ جاتا بکوز نیچولی بیف سے تیل کالا پڑتا ہے تو تھوڑا سا دماغ اپنا چلا کے پہلے نوڈلز فرائی کیجئے پھر چکن فرائی کریے پھر لارسٹ میں آپ بیف فرائی کریے تاکہ بیف سے تیل کالا بھی ہو جائے سوڈا سوکے ٹھیک ہے اگر میں بیف پہلے فرائی کرتی پھر چکن لاسٹ میں نوڈلز پھر پھر کالا کالا آجاتا چکے اب میں کیا کر رہی ہوں دیکھیں نوڈلز ہم نے بوائل کر لئے تھے نوڈلز کو ہم کو دو جگہ دو طرح سے فرائی ایک کر لیا اب یہ دیکھیں میں آپ آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی اس طرح سے آپ اس کو ڈا کوئی بات نہیں بڑی کڑائی ہونی چاہیے تھی بات 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 چکے اب آپ اس کو جب ڈالیں گے تو بلکل ہاتھ نہیں لگائیے گا بانا ایسا شیف نہیں آئے گا بس اب ہو نیت اس کو بڑی کڑائی لیجیگا تھوڑا بیٹر ہے اچھا جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا دس منٹ کے لیے آپ کو فرائی کرنا ہے تو ایسے کرسپ ہو جائے گا پانس سات منٹ کے بعد میں اس کا شیپ اس کا سائی ترن کر گئی اس سلام علیکم سائم آ اس لام علیکم جی بیٹا کیسی ہے آپ اللہ کا بہت احسان شکر الحمدل اللہ آپ بہت آپ خراب لگ رہی ہے بہت خانسی آرہی آپ بہت ہے پتہ نہیں میں کیا کروں آمین 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 بہت اس کو فرائی کرنے کے بعد میں پہلے چکن فرائی کرنے گی اور پھر بیف دار ٹھیک نا چلیں ٹھیک ٹھیک چکن بونلیس کیوبز اس طرح سے دو دو انچ کے کیوبز کٹ لیجی آدھا کلو یا دو کپ مارین کریں گے لائٹ والی سویا سوز دو ون ٹیبل سپون کون فلاور ون ٹیبل سپون بلکل بھر کے ہیپ ون اور یہ ٹو ٹیسپون یا ون ٹیبل سپون آن ہاف بیت ایک یہ آدھا اس میں ڈالا تھا آدھا اس میں ڈالا بس اچھی طرح سے مکس کر لیجی اور نامک اور کالی مرچ لازمی ڈالے گا ٹھیک ہے یہ دیکھے ہم میں اس کو ٹرن کر لیجی ماشااللہ گھبرا یہ گنن آپ کا بھی ایسے ہی بنے گا یہ دیکھے ٹرن کر چھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی میں اس کو فرائے کر کے نکال رہی ہوں اور پھر چکن کو ڈالا بیف آپ کے سامنے آکر ڈالیں گے چاہے چکن فرائے ہو چاہے بیف فرائے ہو چاہے پران فرائے ہو کتنی دیر فرائے کرنا میکسیمم 3 to 4 minutes بس اس کو کوئی بہت وہ نہیں کر نا ٹھیک ہے بیف کو آہم فرائے کرتے ہیں 7 to 8 minutes تاکی بلکل گل چاہے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریٹ کے برگ جی جناب ویلکم بیک یہ دیکھ لیجے ہمارے نوڑل ہم نیتی اچھی طرح کرسپی بلکل فرائے ہوگے اب یہی طریقہ آپ اسے چاپ سوئے بی بنا سکتے اور بہرحال میں تو آج آپ کو ڈبل پین فرائی کر رہی ہوں لیکن ہم یہاں رکھتے ہیں چکن میں نے فرائے کر لیے یہ دیکھیں 5 minutes کے بیے چکن فرائے کر کے نکالی یہ آپ کیا چائنیز کوکنگ کا فرس سٹیپ ہوتا ہے اب آپ گھر میں بنائیں اپنے گوشت کو ملکی کو جھنگے کو مچھلی کو جو بھی آپ بنا رہے ہو مارنیشن کر لو آدھ گھنٹا تیل چڑھائی ہے اس کے بعد جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اگر نورلز کرنے پہلے نورلز فرائے کر کے نکال چکن کر لو سی فوڈ کر لو لاسٹ میں بیف کر نا بیف سے آپ کار کالا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگدم کالا بھی نہیں ہوگا لیکن تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم وہ تیل کو کیا کھنیں گے پھیکیں گے تھوڑی اسی تیل میں آپ دیکھئے گا ساری آج کی تین وں ڈیش اسی تیل میں سے لے کے کوک کر رو گے ای ویل نا ویس ٹھیک ہے اچھا بیف دال دیا ہے انڈر کٹ اور انڈر کٹ آپ کو ایٹ ٹو ٹین منٹس کے لیے دیپ فرائی کر جب تک انڈر کانگ پاؤ چکن کی کوکی کوکی کوٹر کا پوائل اسی تیل میں سے لے رہی ہوں جس میں ہم نے ساری فرائنگ کی یہ رکھے ساف ہے بی بی تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے لیکن ٹھیک ہم نے کوٹر کا پوائل لے لیا اب اس میں ہم دالیں جنجر کرش گارلک اور جنجر جولین س لسن کرش لسن لسن دونوں دونوں کو زرہ سا سٹیر فرائے کریں گے بیٹا پلیز مجھے لال مرچیں چاہیے سابت مرچ سو نگل گل مرچ اس کے بعد مرچ میں اس میں بٹن ریٹ چلیز ڈالوں گی سابت گولڈ والی لال مرچیں ڈالیں گے ساری سیزننگز اور سوسیز ڈالیں گے لاسٹ میں چکن ڈالیں گے اور اس کو نکال کے آپ کو پیش کریں گے چاول کے ساتھ فرائیڈ رائز بوائیڈ رائز گارلک رائز آپ ٹویو السلام علیکم جی بیٹا اللہ کا بہت شکر احسان آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے آپا بہت شکریہ بیٹا جیتے رہیے خوش رہیے بیٹا آپ کا پروگرام ہے مسالہ مورنگ بھی میں دیکھتی تھی بہت شوق سے اور یہ پروگرام بھی جب سے ایونین گرشیدن کے نام سے میں تک سے بھی ریکھ رہیے چالو very good thank you so much بیٹا جیتے رہیے آپ کے ایسٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں میں نے وہ منایی تھی لاان خطائی بہت اچھی برنی تھی واو کونسی ریسپی سے بنائی تھی جو آپ نے اب ایوننگ ویسیڈی میں سکھائی تھی دہی والی نہیں بیسن والی کریم سے آپ نے بنائی اچھا 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 ٹھیک ہے اوکے بیٹا اوکے زبردست آپ کے سوال کا جواب دوں گی جی دیجئے میدہ ہے کانسر ٹھیک ہے نوٹ کر لیا بیٹا بہت شکریہ کال کرنے کا پچھ رہی ہے یہ دیکھیں کیسا زبردست ہمارا بیف ہو رہا ہے بس دو منٹ میں بیف نکالتی ہوں یہاں پہ ادھرک لسن اور سابت لال مرچیں چلی گئیں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تمام سوسز اور چکن سوسز اور سیزنگ اس میں جا رہا ہے کٹیوی لال مرچیں ایک چھائی کا چمچ ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ایسا نہ ہو کہ مرچیں بھی جل جائیں لسن بھی جل جائیں سرچا سوس یا چلی سوس میں اس کی سرچا سوس یوز کر رہی ہوں وان ٹیبل سپون یہ چلی گئی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس دو ٹیبل سپون لائٹ والی پریمیم والی ٹھیک ہے سب کچھ چلا گیا بہت تھوڑا سا نمک ہارڈلی سویا سوس بی کچھ سویا سوس نمکین ہوتا ہے اب اس میں ویجی جائیں گی چینیز پکانا کوئی مشکل نہیں ہے جو اس کی ساری محنت ہے وہ صرف اس کی چاپنگ کٹیں گے اچھا اب یہ ہو گیا اس میں اب مجھے ڈالنا ہے سب میں پہلے چکن اور ایک بات آپ کو اور آج بتاؤں چائنیز جب بھی آپ کھانا پکھائیں تیز آنچ پہ پکنا چاہیے یہ دیکھیں السلام علیکم السلام علیکم آپا کیسے ہیں آپ اللہ کا بہت شکر احسان الحمدللہ آپ کی ڈشید بہت اچھی ہوتی ہیں مممہ بہت ٹرائی کرتی ہیں آپ کی ڈشید تینکیو میری جان خوش رہیے آباد رہیے اور آپ کا آج کا کوئی سوال ہے جی آج کا سوال یہ ہے آپ کو بتانا ہے کہ نوڈلز کم بیسک مین انگریڈینٹ کیا ہے میگا ٹھیک ہے نوٹ کر لیا بیتا بہت شکریہ یہ دیکھیں یہ آپ کی کانگ پاؤ چکن ویڈی ہے شکل دیکھیں اس کی شکل ایسی ہی ہونی چاہیے سبزیوں کو پکا پکا کے خراب نہیں کرنا ہے اوپر سے فرائید پینٹس ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا پہلی ڈش ریڈی اب بریک آ چکی ہے بریک میں بریک سے واپس آئیں گے ہم سٹارٹ کریں گے بیف مینگولین بیف کو کمپلیٹ کر لیں گے پھر ہم آئیں گے دبل پان فرائید لوگلز پہ اور اس کا نام دبل پان فرائید کیوں ہے تو آکے آپ کو بتا سٹے ویڈی جی جناب جی جناب دیکھ رہے ہیں آپیونی میں شرین سادیا تینکیو سو مچ بیٹا آپ نے جو نسخہ مجھے میری کانسی کے لیے بھیجائے گھر جا کے ٹرائے کروں ہی رات میں آرام سے بناوں گی آپی پیوں گی تینکیو سو مچ ابی آمی ہمیں گرین ٹی اچھا جی آریوں میں کانپک چکن ریدی ہو چکی اب میں آرہی ہوں اپنی منگولین بیف پہ منگولین بیف ہم نے کیا کیا تھا انڈکٹ لے کے اس کو مارینید کیا تھا مارینید کرنے کے بعد آپ دیکھیں آپ کو اس طرح سے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ اچھا سا کرسپی ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو چکا ہے یہاں پہ ہم نے رکھ دیا اب ہم کیا کریں گے تیل لیں گے اسی تیل میں سے جس میں سے میں نے ساری فرائن کی تھی ٹھیک ہے کھوٹے کپ تیل کھوٹے کپ تیل لے لیا ٹھیک ہے اب اس میں میں ڈالوں گی گارلک گارلک جائے گے اس میں خرشت وان ٹیبل سپون اٹھا بہ لسن وان ٹیبل سپون اس میں چلا گیا اور اس کو ہم دو منٹ سے بھی کم فرائی کریں گے پھر میں اس میں شامل کر دوں گی فرائیڈ بی گارلک کو تھوڑا سا فرائی ہونے دیں جلنا نہیں چاہیے کچھا بھی نہیں رہنا چاہیے مرنہ جب آپ کھاؤ گے موں میں کچھا کچھا آئے گا فرائیڈ بیف میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے اچھا فرائیڈ بیف کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ساری سیزننگز سیزننگز میں جائے گا سوری کمپنی کا آئیسٹر ساوس دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون بھر کے ڈالیے گا آئیسٹر ساوس لیکن ہونے چاہیے سوری کمپنی کا آئیسٹر ساوس بھی بہت سارے برینڈز کے ملتے ہیں بٹ یو نو بیسٹس سوری دو ٹیبل سپون جائے گا یہ اس کے بعد اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون سوری کا سرچہ یا ٹو ٹیبل سپون سوری کا چلی گالک سرچہ دو ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا سویا ساوس اور اس میں تھوڑا سا سویا ساوس جا رہا ہے پریمیم والا ڈیبل سپون اور ہری مرچیں اور شملا مرچ جولین کٹنگ میں شملا مرچ اور ڈائیگنل کٹاوا بس یہ بھی ہو گیا زیادہ تو کپ کرنے ہی نہیں ہے سبسی ڈال کیا اس کا سارا کلر اس کا سب ختم ہو جائے گا یہ ہم نے ڈال دیا اور آخر میں اٹارنے سے پہلے تھوڑا سا ہری پیاز ایک اٹھی بس ڈال السلام علیکم جوالیکم اسلام آپا کیا حال ہے اللہ کا بہت شکر آپ کیسی ہیں جی اللہ کا بہت کرم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی فرمائیے جی آپا آپ کا شور تو بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ نئی نئی ریسیپی سیکھنے کو ملتی ہیں اور میں سے کافی ٹرائے بھی کرتی ہوں اور بہت اچھی بنتی ہیں اب ایک نہاری آپ کی ٹرائے کروں گی انشاءاللہ مسالے کے ساتھ جی ضرور کریے گا جی ضرور انشاءاللہ جی آپا آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی پلیز وہ اس کو ضرور ایک دفع آپ چیک کروا دیجئے گا کہ وہ سکسٹین اور سکسٹین جولائی کا شو یوٹیب پہ نہیں ہے کون سے جولائی کا شو ففتین اور سکسٹین سیونٹین ایٹین اور نائٹین ہیں سکسٹین اور سکسٹین کا نہیں ہے اس میں آپ کو دلائٹ بنایا تھا وہ میں نے چیک کرنا تھا اور وہ اس کی ریسیپی اگین دیکھنی تھی تو وہ نہیں مجھے شو مل رہا اچھا ٹھیک ہے ہم چیک کروائیں گے ٹھیک ہے اہاں اوزیس میں پنجابی چھولے ایک میں سکسٹین میں آپ نے پنجابی چھولے بنائے تھے سکسٹین میں فرود بلائٹ بنایا تھا وہ میں نے دونوں مجھے چاہیے تھی ریسیپیز چاہیے تھے اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپا زرور کیجئے گا ایک دفعہ چیک کروا دیجئے گا انشاءاللہ جی انشاءاللہ ضرور شکریہ 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 اس کو آپ چابل کے ساتھ رنگ میں ڈال دیں چابل پریس کر دیجئے گا اور پھر رنگ اٹھا لیجئے اب آپ کی مرضی ہے آپ گارلک رائز بنا لو آپ کی مرضی ہے آپ ایک فائد رائز بنا لو ویجیٹیبل فائد رائز بنا لو یہ ٹوٹل آپ کی چوائس ہے ٹھیک ہے چالیں جی this is done کلرز دیکھیں جس سیدھ کلر پتہ آپ کی سبزی اگر اس طرح سے کھلی کھلی رہنا دیکھنے والوں کو کھانے والے کو بہت ہی اپیلنگ اور اپیٹائزنگ لگتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سبزی ڈال کے اس کا پکاریں پکاریں نہیں چائنیز کھانے میں سبزی جب آپ موں میں کھائیں آپ کے موں میں سبزی آئے تو کھرنچی ہونی چاہیے ایک دم پکیوی مرجھائیوی نہیں ہونی چاہیے یہ اصول ہے چائنیز کھانے کا آپ لکھ لو ٹھیک ہے چلے جی آپ تیسری ریسپی پہ آ جاتے ہیں اور وہ ہے ہمارے ڈبل پین فرائید نورلز بیک آ چکی ہے بیک سے آکھے بتاتی ہوں اس کو ڈبل پین فرائید نورلز کیوں کہا جاتا ہے سٹے ویڈی جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ ایونگ میں شیرین اور یہاں پہ میں آگئی ہوں ڈبل پین فرائید چکن نورلز اچھا ڈبل پین فرائید چکن نورلز یہ میں نے امریکہ میں کھایا تھا وہاں پہ بہت ہی پاپلر چین ہے چائنیز کی جو کہ انشاءاللہ بہت جلد کراچی میں بھی آ رہی ہے لاہور میں تو آ چکی ہے پی اے ایف چینگز کے نام سے کراچی میں بھی آ رہی ہے آپ لوگ ضرور وہاں جا کے کھائیے گا جب کراچی میں آ جائے گی اور پھر آپ کھا کے مجھے بتائی گا کہ یہ ویسے ہی بنے تھے یا کیا فرخ تھا یا جو بھی بہرحال میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس سے اچھے بنیں گے اوکے اس میں میں یوز کر رہی ہوں ٹکہ بوٹی ٹھیک ہے بیکاؤز میرے پاس یہ سہولت ہے مانسلوہ کی ٹکہ بوٹی کی تو میں یہ یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کیا کرو گے جس طرح میں نے کانگ پاؤ چکن کی چکن لی تھی اس کو جس طرح سے سیم پریقے سے میرینیٹ کیا تھا آپ کو فرق صرف کیا ہوگا پیسز چھوٹیوں میں وہ دو دو انچ کے پیسز تے یہ آدھا آدھا انچ کے کیوپز ہوں گے پاس ٹھیک ہے سیم سیزننگز ڈال کے میرینیٹ کی دیئے پانچ منٹ کیلئے فرائی کیجئے گا اور پھر اس میں فولڈ کر بھی دے گا ڈبل ڈبل پین فرائی نوڈلس کا نام کیوں ہے نوڈلس آپ نے لیے نوڈلس کو آپ نے بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد آپ نے دیکھا میں نے اس کو دب فرائی کر لیا اس طرح سے کرسپی ہو گئے ٹھیک ہے اب تیل گرم کریں گے اور پھر سے نوڈلس کو ڈال کے اس میں گریوی اور ویڈیز ڈال کے اس کو کروں گی اس لیے اس کا نام ہے ڈبل پین فرائی نوڈلس ویڈیز ڈبل پین فرائی کل رہی ہوں ٹھیک ہے اس لیے اچھا اب یہ دیکھیں آواز سنیے گا کیسی کرسپی آپ لو کہتے ہیں ہم سے نوڈلس کرسپ نہیں ہوتے جب ہم امریکن چاپ سوئے براتے ہیں وہ سوگی ہو جاتا ہے کڑک ہو جاتا ہے صحیح نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہتری الحمدل اللہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس طرح سے آپ کو توڑنا ہے یہ ہو گیا اچھا اسی تیل میں سے جس میں ہم نے ساری فرائن کیے اویل لیں گے کورٹر کپ ایگ نوڈلز جب بھی آپ بوائل کریں گے یاد رکھئے گا صرف تین منٹ کے لیے بوائل ہوتے ہیں پانی چڑھایا اس میں زرہ سر نمک اور تیل ڈال دیا منڈیال پامی سولے بوائل ڈالا اور پھر جب وہ پانی میں بوائل آ رہا ہے تو آپ نے نوڈلز ڈالے اور گھڑی دیکھ کے تین منٹ پکانا ہے زیادہ نہیں پکائیے گا اوکے گارلک جائے گا اس میں وان ٹیبل سپون ٹکہ بوٹی میں اینڈ میں شریڈ کر کے ڈال دوں گی اچھا چلیں ہاں پی ڈال دیں تو ایکچلی میں چھوٹا کرنا بھول گئی مجھے چھوٹی چاہیے میں بریک میں ڈالوں گی نکالوں گی آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا کاٹ کے چھوٹے پیسز کروں گی یہ بہت بڑا بڑا عجیب سا لگے گا السلام علیکم ہلو السلام علیکم آپا والیکم السلام آپا کیسے ہیں آپ اللہ کا بہت شکر احسان الحمدللہ آپا بڑی مشکل سے کال ملیا آپ کی مل گئی نا شکر الحمدللہ شکایت نہیں کریں یہ بات سے اتنی کوشش کی ہے تو آپ ملیے چلیں شکہ نے مل گئی آپا آپ کی کوکنگ بہت اچھی ہے اور آپ کے مسالہ ٹرائے کیے تھے میں نے وہ کوروہ مسالہ اور بریانی مسالہ یہ بہت اچھے بنیا ہے الحمدللہ اور آپ کی ٹیر بھی بہت اچھی ہے بہت اچھی طریقے سے پھول لیتے ہیں کال لیتے ہیں ہماری چلیں بہت شکریہ آپ لوگ اپریشیئٹ کرتے ہوں ہمیں تینکیو سو مجی خوش رہی ہے اچھا نمک آدھا چائے کا چمچ وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون سرکہ ایک کھانے کا چمچ اس کے بعد میں ڈاک سویا سوس یہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں ڈاک سویا سوس کے ساتھ ڈاک سویا سوس چلی گئی ون ٹیبل سپون آئیسٹر سوس ون ٹیبل سپون ساری سوسز کسی ہیں سوری کی جو کہ تھائیلینڈ کا پروڈکٹ ہے حلال ہیں آپ بے دھڑک ہوکے خریدیں اور انجوائی کریں جی بہتا ہے سوری کی آپ نے ڈاک سویا سوز ڈاڑی آئیسٹر سوز ڈاڑی سرکہ ڈالا سالٹ ڈالا اور کیا ڈالا وائٹ پیپر ڈالا ون ٹیبل سپون شگر بیجیز ڈائیں گی کیابیج کیوبز میں کٹاوائے ایک کپ ہری پیاز آخر میں ڈالوں گی ٹھیک ہے کیپسکم ایک سولہ ٹکڑے کیوبز میں کٹے ہوئے ہری مرچیں مشرومز چار اب ہم ایک کام کرتے ہیں ہم جا رہے ہیں بریک پہ میں ادھر ایک کام کروں گی ٹھیک ہے کام میں یہ کروں گی اس کو میں اچھی طرح سے کوک کر رہی ہوں اور بریک سے واپس آئیں گے آپ کے سامنے ہم اس میں ٹکہ بوٹی ڈالیں گے مانسلوہ کی اور یہ نوڈلز کو ڈال کے ٹاس کروں گی اچھی طرح ٹھیک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد جی جناب ویلکم بیک یہ دیکھیں چکن ٹکہ اس کی بوٹی مانسلوہ کی چھوٹی پیچز کرتے ہیں آپ نے اس میں ڈال دی اچھی طرح سے اچھے اس کو فورن سے سرک کرنا ہے آپ کے جو نوڈلز ہیں دل بھی نائس ان کرسپی سوگی نہیں ہونے چاہیے کرم کرم جب کھائیں تو مرزیکہ ہو چالے الحمدل اللہ ہری پیاز بھی ڈال دی تھی میں نے ہوتھ اچھا لگے گا آپ کو انشاءاللہ اسلام علیکم علیکم السلام آپ کے لئے ایک خاص دعا میرے دل سے ہے یہ اللہ تعالی آپ کو صحت کی بادشاہت دے آمین آپ کو اللہ تعالی صحت دے زن کی دے لمبی عمر کرے اور ہمیشہ سلامت رہے تینکیو جی تینکیو مل گیا آپ یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہوئی کیا ملہ آپ کو تو کیا ملہ آپ کو یہ سینڈوچ میکر اوہ زبردست اوکی چلیں اللہ آپ کو اور ون کروائے بہت خوشیاں دے بہت کامیابیاں دے اور میری دل سے دعا ہے آپا اللہ آپ کو ہمیشہ تندرست رکھے تینکیو جی تینکیو اور آپا میں آپ کو ٹوٹکا بتا سکتی ہوں گلے کے لیے جی جی بتائیے آپ مصری ہوتی ہے نا مصری جی ایک کپ مصری لے لیں اس میں ساتھ سبز علاچیاں اور ساتھ کارلی میٹ ثابت ٹھیک ہے ان کو پیس کے نا تو اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکائیں کہ وہ سیرپ بن جائے ٹھیک ہے تو آپ اس کو آپ چاٹتی رہیں سیرپ کی طرح مطبع جیسے ہم سیرپ لیتے ہیں نا اچھا لیکن ساتھ سبز علاچیاں ساتھ کارلی میٹ اور ایک کپ مصری تو پھر شیرے کو تھوڑا سا پانی ڈال کے پکائیں اسی میں یہ پاوڈر بھی ڈال دیں ٹھیک ہے تو یہ پک جائے گا تو یہ سیرپ بن جائے گا یہ ہمارے بڑے سب یہ بناتے تھے جب کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی تھی نا کسی کی لیکن اگر ڈائیبیٹیز ہو تو جا کرے ہاں یہ بھی ہے اور پھر آپ گرم پانی پینا شروع کر دیں میں تو گھرے لو ٹوٹکوں سے ماشاءاللہ فیملی کا خیال رکھتی ہوں اور الحمدلہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی بچوں کو لے کے جانے کی کسی کا ضرور نہیں پاتی ماشاءاللہ جب بھی آپ کی کال لگے ایک ٹوٹکا بتا دیا کرے ہمیں جی آپا انشاءاللہ اور آپا میں بہت اچھا کوکنگ کرتی ہوں میں جستکاری کرتی ہوں میں آرٹ کرتی ہوں میں بہت سارا کام کرتی ہوں آپا میں اپنے آپ کو بیزی رکھتی ہوں جب بھی آپ کراچی آئیں ضرور ہمارے شو پہ آئیے آپا مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں میری کوکنگ کی تعریف کرتے ہیں میں کبھی کبھی ایک خاص اگزیمپل دیتی ہوں میں کبھی کسی کے لیے نہیں دیتی تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ اگر میں کراچی میں ہوتی تو میں مسالہ کا حصہ ہوتی انشاءاللہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ سب کو دیکھ مجھے لگتا ہے کہ آپ سب بہت عزت دیتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ کچھ رہی ہے آباد رہی ہے تھانکیو سو مچ اس کی شکل دیکھیں میں ایک چیز اس میں معاف کر دیجئے میرے جی سمجھ نہیں آ رہی میرے ذہن سے کیسا نکل گئی یا میں نے مس کر دیا صبح جب ریسپی نکال رہی تھی ہانا کہ گھر میں موجود تھا میرے پاس گاجر گاجر ایک ڈالنا ہے آپ کو اس کی سلانٹ سلائسز کاٹ کے راونڈ سلائسز دائیگنالی کٹ کے آپ کو اس میں ڈالا ہے اور کلر لگتا خوبصورت رکھتا ٹھیک ہے لیکن بہرحال معاف کر دیجئے گا تو یہ آج کی تین ریسپی چینیز ہماری کاؤنٹ پاؤ چکن تھی منگولین بیف تھی اور یہ دبل پین فرائی نوڈلی سے یہ تینوں چیز وہ تین لوگ آرام سے کھا لیں نوڈلز میں نے آپ کو بتائی نہیں میں نے پورا ایک پاکٹ ایگ نوڈلز کالیا تھا ٹھیک ہے ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ سے کچھ بھی آج کی چیز مس ہو گئی ہو تو ابھی ہم جا رہے ہیں بریک پہ اور یہ ریکاب بریک ہے جس پہ آپ کو آج کی تین اور ریسپی چلیں گی میتھرڈ انگریڈینس کے ساتھ پھر بھی مس ہو جائے آج کا شو آج رات دو بجے اور کل صبح نو سے ساڑھے دس ریپیٹ ہوتا ہے اس وقت بھی دیکھ سکتے ورنہ الحمدلللہ ایونگ ویڈ شیرین کا پیج ابھی شو ختم ہوگا یہاں پہ ابھی فوراں آپ کو ریسپیز مل جائیں گی thank you to my team ٹھیک ہے جی تو آپ پریشانی ہوئیے آپ کو ہر جگہ سے ریسپی مل سکتے دیکھتے رہیے ایونگ ویڈ شیرین میل بی رائد بیک افتر شاید بی ڈبل پین فرائید چکن نوڈلز مرینیشن کی اجزا تککہ بوٹی ایک پکٹ نمک مرچ چاہ دیگر اجزا ابلے ایک نوڈلز آتھا پکٹ بند گوبی کٹی ایک کپ گرجس سلائس ایک ادد کٹی شملا میرچ ایک ادد مشرویم سلائس چار ادد ہری پیاس سلائس ایک ادد دمک آتھا چاہ 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 چینی ایک کھانے کچا داک سویا ساوس ایک کھانے کچا سرکہ کھانے میں تیل گرم کر کے لہسن فرائے کر لیں اس کے بعد میرینیشن کے اجزا لگا کر چکن میرینیٹ کر لیں اب میرینیٹ کی ہوئی چکن ڈاک سویا ساوس سفید مرچ چینی اویسٹر ساوس سرکہ نمک اور کوٹا لہسن ڈال کر پانچ منٹ سٹف فرائے کریں اب اس میں سبزیاں ڈال کر فرائیڈ نوڈلز میں فولڈ کر لیں آخر میں مکس کر ترکیب بیف انڈر کٹ پر نمک مرچ اور سویا ساوس لگا کر میرینیٹ کر لیں اب اسے پھٹے ہوئے انڈے میں ڈپ کر کے کان فلار میں رول کریں پھر بیف کو دس منٹ ڈی فرائے کر کے نکال لیں اس کے بعد ایک پین میں تیل گرم کر کے لہسن گولڈن براؤن کریں اب اس میں فرائے کیا ہوا بیف سیزننگ شملا میرچ اور ہری مرچ کنگ پہو چکن اجزا چکن بول لے سکیوب ستو کپ سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ کون فلار ایک کھانے کا چمچہ انڈا تھوڑا پھٹا ہوا ایک اداد دیگر اجزا ہری پیا سلائز دو اداد گول لال میرچ دس اداد ادرک جولین ایک کھانے کا چمچہ کٹا لہسن ایک کھانے کا چمچہ کٹی لال میرچ ایک چاہ کا چمچہ سویا سوس چکن پر مرینیشن کی اجزا لگا کر مرینیٹ کر لیں اب اسے پانچ منٹ ڈی فرائے کر کے نکال لیں پھر ایک کڑاہی میں تیل گرم کر کے لہسن اور ادرک فرائے کریں اس کے بعد اس میں گول میرچ سیزننگ اور سوس شامل کر دیں اب اس میں فرائے کی ہوئی چکن ڈال دیں آخر میں ہری پیاس اور تلیوی مونگ پھلی ڈال کر سرف کریں ڈبل پین فرائیڈ چکن نوڈلز مرینیشن کی اجزا تکہ بوٹی ایک پکٹ نمک مرچ ایک چتھائی چاہ کا چمچہ کون فلا ریک چاہ کا چمچہ سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ دیگر اجزا ابلے ایک نوڈلز آتھا پکٹ بند کو بھی کٹی ایک کپ گجر سلایس ایک ادد کٹی شملا میرچ ایک ادد مشروب سلایس چار ادد ہری پیاس سلایس ایک ادد نمک آدھا چاہ کا چمچہ سفید مرچ آدھا چاہ کا چمچہ چینی ایک کھانے کا چمچہ ڈاک سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ اسٹر سوس ایک کھانے کا چمچہ سرکہ ایک کھانے کا چمچہ کٹا لہسن ایک کھانے کا چمچہ تیل ایک چاہ تھائی کا سرکیب ایک نوڈلز کو تین منٹ اوبال لیں اب انہیں خوش کر کے شلو فرائے کریں پھر ایک کڑاہی میں تیل گرم کر کے لہسن فرائے کر لیں اس کے بعد مارینیشن کے اجزاء لگا کر چکن مارینیٹ کر لیں اب مارینیٹ کی ہوئی چکن ڈاک سویا سوس سفید مرچ چینی اویسٹر سوس سرکہ نمک اور کوٹا لہسن ڈال کر پانچ منٹ اسٹر فرائے کریں اب اس میں سبزیاں ڈال کر فرائیڈ نوڈلس میں فولڈ کر لیں آخر میں مکس کر کے سرف کریں منگولین بیف مارینیشن کے اجزاء ترکیب بیف انڈر کٹ پر نمک مرچ اور سویا سوس لگا کر مارینیٹ کر لیں اب اسے پھٹے ہوئے انڈے میں ڈپ کر کے کان فلار میں رول کریں پھر بیف کو دس منٹ ڈی فرائے کر کے نکال لیں اس کے بعد ایک پین میں تیل گرم کر کے لہسن گولڈن براؤن کریں اب اس میں فرائے کیا ہوا بیف سیزننگ شملا مرچ اور ہری مرچیں شامل کر کے ایک منٹ فرائے کر لیں آخر میں ہری پیاس ڈال کر سرف کریں کنگ پہو چکن اجزاء چکن بول لیس کیوب سٹو کپ سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ کون فلار ایک کھانے کا چمچہ انڈا تھوڑا پھٹا ہوا ایک عدد دیگر اجزاء ہری پیاس لائز دو عدد گول لال مرچ دس ادد ادرک جولین ایک کھانے کا چمچہ کٹا لہسن ایک کھانے کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ سویا سوس دو کھانے کی چمچے چلی سوس ایک کھانے کا چمچہ مونگ پھلی ڈی فرائیڈ تین کھانے کی چمچے تیل ایک چوتھائی کپ ترکیب چکن پر مرینیشن کے اجزاء لگا کر مرینیٹ کر لیں اب اسے پانچ منٹ ڈی فرائے کر کے نکال لیں پھر ایک کھڑاہی میں تیل گرم کر کے لہسن اور ادرک فرائے کریں اس کے بعد اس میں گول مرچ سیزننگ اور سوس شامل کر دیں اب اس میں فرائے کی ہوئی چکن ڈال دیں آخر میں ہری پیاس اور تلیوی مونگ پھلی ڈال کر سرف کریں جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ ایونی مچھرین اور یہاں پہ الحمدللہ آج آپ نے تین ریسٹران سٹائل کی ڈشز سیکھیں جو کہ آپ کو میں نے بنانا سکھائی سوری کی سوسز کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ اصلی ذائقہ چاہتے ہیں ریسٹران کا تو لے کے آئیے سوری کی سوسز اور پھر سے بہترین مزیدار کھانے بنائیے تاکہ آپ جو بزار میں ریسٹران میں جا کے جو آپ ہزادوں روپے خرچہ کرتے ہیں تو ساف سترہ بہترین انوائرمنٹ گھر کی آپ کو بہترین کھانا مل سکتا ہے میں مانتی ہوں میرا بھی کبھی کبھی دل چاہتا ہے مہینے میں ایک آت دفعہ چلے جائیں لیکن یہ روز روز کا اس کا معمول نہ بنائی ہے جب آپ کے پاس سوری کی سوسز ہے اور الحمدللہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں مجھ سے اور بزار جیسا کھانا آپ کو گھر میں مل رہے تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو باہر جانے کی اور پیسہ پھیکنے کی ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ ٹائم ہو چکا ہے آپ سے اجازت لینے کا آج کی جو ہماری وینر ہیں وہ ہے سائمہ فرم فیصلہ باد میدہ بالکل صحیح جواب تھا میدے سے ہی نولز بنتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کی لئے دعائیں ہیں کچھ رہی ہے آباد رہی ہے مسکراتے رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دسترخان میری ٹیبل کی طرح ہر روز نئی نئی محمد اس سے پھرا رکھے ہم سب کو آپ سب کو سہتے کاملہ عجلہ دیں تاکہ آپ اس کو کھائیں انشاءاللہ زندگی بخیر کل آپ سے ملاقات ہوگی take care of yourself good night and اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی